بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو میر چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کرنے والا ہوں محکمہ بحبود عبادی حکومت پنجاب ریجنل ٹریننگ انسٹیوز ساہی وال میں ویکنسیز آئی ہیں پورے پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں کسی بھی زلہ سے تعلق رکھنے والے پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ میں ویکنسیز ہیں دوستو آپ لوگ اپلائے کیسے کرنے اور کس کوالیشن کی بیس پر ہم لوگوں کو سب گائیڈ کروں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سب گزارش کرتا ہوں جو لوگ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ساتھ بیل والے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہم نئے آنے والی ویکنسیز آپ لوگوں تک پہنچ سکیں دوستو میک میں بحبود عبادی پنجاب کمت پنجاب میں ویکنسیز ہیں ایڈیجنل ٹریننگ انسیٹیوٹ ساہی وال میں یہ کونٹرینٹ بیس پر ہوں گی آپ کی ملازمت جو ہے ملازمت کی مدت تیس جون دوزار ایس تک ہوگی صبح پنجاب کے کسی بھی زلہ سے تعلق رکھنے والے ایڈیجنل کا ڈومی سیل پنجاب کا بنا پنجاب کسی بھی ڈسٹرک کا بنا ہوئے تو آپ لوگ وہ لوگ اپلائے کر سکتے ہیں سب سے پہلی اس میں مالی کی پوست ہے سکیل ایک ہے اتدار بھی ایک ہے ساہی وال میں جاب ہوگی بیس سے پچیس سال کی عمر کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں دومی سیل پنجاب کو آنا چاہیے اور تعلیم و قابلیت یا تجربہ خوندہ ہیلپر ہے دوسرے نمبر پر اس کی ایک ہی وکینسی ہے ساہی وال میں پوستنگ ہوگی بیس سے پینتیس سال کی ایج اور پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں میڈل پاس ہونا چاہیے نیکس ہے دوستو خاکروب اس کی بھی ایک سکیل بھی ایک ہے ساہی وال میں پوستنگ ہوگی بیس سے تیس سال کی ایج لی میڈا پنجاب کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نیچے شرائط لکھی ہوئے ہیں آپ لوگوں نے درخواستیں جس میں آپ لوگوں کے شنکتی کارڈ دومی سیل تعلیمی سرٹیفیکٹ تجربہ کے سرٹیفیکٹ وغیرہ کی کاپیز جو ہے نا اور آپ کے لیے موبائل نمبر زیرے دستی ڈاک کے ذریعے آپ لوگوں نے انیس مارچ دوزار بیس تک لازمہ پہنچ جانے چاہیے ہیں یعنی کہ اس کی لاز ڈیٹ انیس مارچ ہے نام کمل و مقرر طریقے بار وصول ہونے والی درخواستیں زیرے گوھر نہیں لائیں جائے گی اور انہوں نے ایک ہے آسامی کے لیے مصول ہونے درخواستوں کو شارٹ لسٹنگ کیا جائے گا برتی پنجاب کونٹریکٹ پالیسی دوزار چار اور پنجاب گورنمنٹ ریکورنمنٹ پالیسی دوزار چار امیروبار کے تحت کی جائے گی صرف اہل امیروبار کو انٹرویو کا لیٹر جاری کیا جائیں گے اور مقامی امیروباروں کو تردی دی جائے گی یعنی کہ جو صحیح وال سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ان سے تردی دی جائے گی انٹرویو کے لیے آنے والے امیروباروں کو ٹریول آنونس نہیں دیا جائے گا اور امیروباروں کو حیط دائد کی جاتی ہے کہ انٹرویو کے وقت اپنے اصل دستاویز جو نا ڈاکومنٹ ساتھ لے کر آئیں آپ لوگ انہیں اس اڈریس پہ بائی پوسٹ بھیجنی ہے اگر آپ لوگوں کو پلائے کرنے میں کہیں بھی مسئلہ ہے تو آپ لوگ کو مکمل رہنمائی لے سکتے ہیں مجھ سے ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویکنسز آپ لوگوں تک پہنچا سکوں اور زیادہ زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں تک پہنچ سکیں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ